سلام علیکم ایبریون حاضر آپ کے ساتھ ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ ابوش فاطمہ کی ڈیمانڈ ہے کہ چوکلیٹ کیک بنایا جائے ابوش فاطمہ میرے ساتھ یہاں پر کچھر میں مسک کرنے بیٹھئی ہے ہلک کرنے نہیں بیٹھئی ہے چوکلیٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میدہ ہے دو کپ کوکو پاوڈر ہے ہاف کپ ٹھیک ہے آئل ہے ایک چوتھائی کپ ٹھیک ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم کر لیں مجھے اس کی مجیمیٹس نہیں بتانی آپ ایک کپ سے تھوڑا کام رکھئے گا تین انڈے ہیں بیکنگ پاوڈر ٹی سپون ہے ہاف کپ سے تھوڑا کم دودھ چینی ہے ڈیڑھ کپ ہے چینی ڈیڑھ کپ ہے اب یہ جو لکوڈ چیزیں ہیں انہیں میں پہلے ادھر مکس کروں گی گرائنڈر میں پھر ہم اس کو میں ساتھ ساتھ ریپیٹ کیے جاؤں کی دوبارہ سے اور ساتھ میں چیزیں اس کے اندر ڈالے جاؤں گے اور ابریش کوئی بھی چیز نیچے گھر جائے گی بیٹا ساتھوں ہی ساتھ موڑی ک موڑی 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 بکنہ اپریش کچن میں کوئی کام اچھا نہیں ہو سکتا یہ گئی چینیس میں اور یہ بسم اللہ کی بات کرتی اب ساتھ میں اپریش کو بھی سنبھالا اور چیزیں بھی مینج کرنی گیا اور میں نے کوئی کام کون کرو؟ برائنٹر کون کرو؟ نہیں ڈیس پٹن یہ اس میں ڈال دیں اس کے نہیں اپریشو یہ گیا جی کوکو پاودر میں دے کے اندر یہ ہاتھ کپ ہے آپ اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاودر یہ جو ڈرائے انگریڈینٹ ہیں یہ سارے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم یہاں پر مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے سٹینر میں ڈال کے بھی اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں اگر آپ چھان لیں گے ساتھ مہینے تو یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے میرے پاس سٹینر کاکا کھڑا میں میں یہ کام نہیں کر سکتی تو میں اسے ایسے ہی مکس کروں یہ سارے جو ڈرائے چیزیں وہ سارے مکس ہو گئی ہیں اور اپریشو کا دل کر رہے کہ وہ ابھی سے کھانا شروع کرتے ہیں ویٹ اور اب یہ جو لیکوڈ چیزیں یہ سارا اس کے اندر سوئے اور اپریشو کو دیکھنے میں بہت مزا آ رہا ہے ویٹ ہاں سے ہم مکس کر لیتے ہیں سمودھ اس کا پیسٹ پنج ہے یہ دیکھ لیجے جناب یہ اچھی طرح سے سارے چیزیں مکس ہو گئی بہتوں доступ خروف اپریشو نے چھوکیل میں چکل ہوں تعد들 کیگی کم کیجم آپ کے لئے باندر آپ کے لئے باندر وہی اس کے لئے ہی باندر اب راجみ لگانا یہ میں اس کے اندر بٹر پیپر لگا لیا سرکل میں ہی جو دھات کے پین کو پلے میں نے اچھی طرح سے گریز کر لیا اس کے اندر میں نے بٹر پپر لگایا اور اسے بھی میں نے یہ دیکھیں برش سے اور پین کو بھی ساری طرف سے چاروں طرف سے میں نے سرکل میں چار سائٹ سے اس کے اندر میں نے اسے برش کر لیا آئل سے اب یہ جو بیٹر ہے یہ ڈالتے ہیں اس کے اندر چوکرٹ کیک ابریش فاطمال لگ چوکرٹ کیک ابریش شدید پیار آ رہا ہے اس لگ میرے پر اس کے مطلب کا کام ہو رہا ہے یہاں پر بہت مزا رہا ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح سے ٹیپ کر لیا اس طرح سے آپ اسے ٹیپ کر لیجئے جب سارا بیٹری سکندر ڈالیں گے آپ تو اسے اس طرح سے ٹیپ کر لیں جتنے بابل نیچے تھے وہ اوپر آ جائیں گے بابل سارے ٹھیک ہے جی یہ وہ نیچے سے سمودھ ہو جائے گا اب یہاں پر میں نے دیکھتا ہے رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لیے بینہ آوان کے اگر اسے بیک کرنے اور گرم کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پہلے سے گرم کرنے رکھا تھا اور اس کے اندر میں نے وہی جو سارا پوسیجر میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں سیم ہے کہ ایک جانا میں کتنی بار بیکنگ کا یہ طریقہ بتا چکی ہوں ہیٹ ابھی میں نے کام کی ہے پہلے پھول کھائی ہمیں یہ بیچ میں رکھ لوں یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے بیچ میں رکھ دیا اس کے اب اسے اوپر سے تو میں کور کروں گی اچھی طرح سے یہ ہو گیا اور یہ جو آنچ ہے یہ نیچے دیکھ لیجئے وہ میڈیا میں یہی آنچ رکھیں گے اس سے زیادہ سے تیز نہیں کرنا اور کام نہیں کرنا 20 منٹ بعد آ کر اسے دیکھیں یہ چیک کریں گے اچھا جیے دیکھیں یہ کیک جو یہاں پر بیک ہو چکا ہے اسے تقریباً تیس منٹ لگے ہیں بیک ہونے کے لیے جو میں نے سپنچ کےک بنایا تھا وہ بیس منٹ میں ہو گیا تھا اس کو تیس منٹ لگے ہیں بیک ہونے میں یہ ہو چکا ہے میں نے اس طرح سے میرے پاس ایک چوب سٹک تھی سے میں نے دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اندر سے ساف ہے بیک ہونے چیک ہو گیا اب اس کو میں تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوتا تو پھر میں اسے ٹری میں نکالتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ میرے پاس ایک آلپرز کی جو وپڈ کریم ہے یہ تھا ایک پیس پورا میں نے یہ ڈالا اس کی اوپر آئسنگ کے لیے اور یہ ڈہری منٹ چوکلیٹس ہیں میرے پاس یہ میں نے ڈالیا ہے پانچ اس کے اندر اسے میں مائکرو ویف کروں گی اسے ملٹ کروں گی اور پھر اس کے اندر میں آپ کو اسے اوپر آئسنگ کرنا دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ پین میں سے میں نے نکال لیا بسم اللہ کی برکت یہ دیکھیں جی کتنا زبردست کیک بن گیا سافٹ ہے بلکل ابھی سے میں بیچ میں سے کٹ کروں گی اور اس پر میں سیرپ لگاؤں گی اچھے یہ میرے پاس پہلے سے سیرپ بنا ہوا تھا بہت آسان ہے کوئی اس میں بھی راکٹ سائنس نہیں ہے ہاف کپ آپ پانی لے لیں اور ایک کپ چینی لے لیں اسے اچھی طرح سے پانی کے اندر ڈیزولف کر لیں تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں سارا اس کے اوپر لگا دوں گی تاکہ یہ ہو جائے اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے گا یہ اور اب یہ آگیا یہاں پہ کٹ کر دیں سیرپ کرنے کے بعد دونوں ہی سے میں نے ایسے اپر نیچے رکھتی ہیں اب یہاں پر اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو چوکلیٹ اور کریم کو میں نے مکس کیا تھا اس کے ساتھ اور اپریش آگئی ہے پھر سے چوکلیٹ کھالو چوکلیٹ کھالو تو کھالو یہ دیکھ دیجئے ساری طرف لگ گئی ہے چوکلیٹ فریج میں کو اسے سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اب یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے گرم کے اوپر کیا ہے اسے تھنڈا کرنا تھا اور پھر یہ سارا آئسیں اس کے اوپر ہونی تھی تو یہ دیکھ لیے اسے تھنڈا کرنے کے بعد کیجئے آپ بھی ضرور اسے ٹرائے کیجئے بتائیے آپ کو یہ کیسا لگا اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے آپ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ پھر ملیں گے